قرآن کریم امام تک ایسا ہی ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور ان کے جو شگرد ہیں ان کے درمیان امام محمد کے درمیان بیشمار اختلافات جو ہیں وہ بلکل ایک دوسرے کے الٹ بھی نظر آتا ہے فقہ کی کتاب میرے بھائی نے جو باتیں کہیں یہ ساری یہ سنی سنائی اسی لئے میں نے کہا کہ میرے جو خطبات اب شائع ہو گئے نا کتابی شکل میں آگئے دو جلد ان میں امامت پر میں نے تفصیل سے بحث کی آیا تطہیر بھی آئی ہے آئے جو تطہیر پر بھی اس میں نے بحث کی اس لئے وہ کتاب پر لے نا میرے دوست اس کے بعد کوئی بات رہ گئی اور یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اختلاف نہیں یہ بھی میں نے اس میں دکھایا کہ جتنا اختلاف شیعہ کی حدیثوں میں ہے نا ایک امام حلال کرتا دوسرا حرام غضب خدا کا وہ سنیوں کی کتابوں میں یہ تو صرف جو پڑھتے نہیں وہ کہتے ہیں امام معصوم ماننے کا میں نے بتایا کوئی فیضہ نہیں ہوگا کہ امام معصوم ہے یار ایک ہی فتح آئیت تطہیر کی بات تو میں نے بتا دی کہ اس میں فضاعت سے آئی ہے مگر ذرا یہ سب نے دیں سب نے خرابی کر رکھی ہے خواہ وہ اہل سنت ہیں یا اہل تشیعہ ہیں چکر میں پڑے گئے آئیت تطہیر میں کوئی فضیلت بہان نہیں ہوئی اہل بیت کی یہ بات ذہن میں رکھے وہ مدہ کے طور پر نہیں آئی بہت گہری بات ہے تاہر صاحب کوئی توجہ سے سننی چاہیے کہ یہ شان کے لیے نہیں آئی پہلے بیت کو اللہ پاک کرنا چاہیے یہ کوئی شان ہے اور نہ تطہیر کا معنی ہے کہ کوئی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی کوئی یہ نہیں ہو سکتا یہ سب حضور باتیں بات تو چل رہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ پہلی تو یہ ہے کہ اس آیت میں اہل بیت صرف حضور کی بیوی ہیں کافی پیچھے سے آ رہی ہے یہ بات یا نسان نبی اور آگے بھی چلتی جاتی ہے اب رسول کریم علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے مادل اللہ مناہ کرنا کے نمونے کا گارہ رسول کا گارہ جو تھا اس لیے پردہ پہلے وہاں لاغن کیا کہ مردوں سے بات کرنا پردے کی پیچھے کرو باہر نہ گمتی پھرو نرم آواز سے بات نہ کرو یہ پابندی ہیں جب لگی تو اب یہ بتانے کے لیے جیسے جب یہ پابندی لگی کہ غضو کرو غسل کرو تو یمم کرو وہاں بھی اللہ نے کہا کوئی بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ یار نماز پڑھنا تو تھی کہ یہ مسئیبت کیا خدا نے ڈال دی کہ نماز غضو کرو یہ کرو کبھی سردی ہوتی کہتا ہے نماز پڑھو ہر حق میں پڑھ لیتی تو وہاں بھی یہ کہا یہ حکم کسی مسئیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں وہاں بھی آیتے تطہیر ہے اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف بن اب یہاں بھی پردے کے جب احکام ہوئے نا کہ گھر میں رہو پیلٹی نہ پھرو غیر مرضوں سے بات کرنی ہے پردے کے پیچھے کرو اس لیے کہ یہ تقریف نہ محسوس کریں کہ ہمیں تو قید خانے میں ڈال دیا وہاں اللہ نے کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ تَحْرَ اَحْلِ بَعْتِ کہ اے رسول اللہ کے گرانے یہ حکم دے کر پردے کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے جن کے دلوں میں شہوت ہے نرم بات کرو گی ہو سکتا ان کے دلوں میں بیماری پر تو پردے کے احکام کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ ان سے گبرانا نہیں اس سے اللہ تعالی تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے اب کوئی پاک صاف رہا ہے یا نہیں جیسے وضو کی بات ہے اللہ پاک صاف رکھنا چاہتا ہے روزے کے بارے میں متقی بنانا چاہتا ہے وہ حکم پر کوئی نیجد نیک سے عمل کرے گا تو ہوگا نہیں یہ صرف احکام کا فرصفہ بیان ہوا کوئی فضیلت کی بات نہیں ذمہ داری ہے کہ یہ حکم پردے کے اس لیے دیئے گیا تم کو رسول اللہ کے گرانے کو تاکہ پاک صاف رہا اور یہ پلیجی وغیرہ پلیجی صرف زنا کی تونٹی ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے منافق کو ہر وقت دھونتے تھے ہمائشہ پر لگا رہی نہیں ہے یہ ایسا جوٹا بوسان وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے گرانے کو بزنام کر کے لوگوں میں شوشا جھوڑا جائے کہ یہ نبی بنا پھرتا لوگوں کو درست کرنا تاتا اپنے گھر میں کیا ہو رہا تو اللہ نے کہا اس لیے میں نے کہا وَكَرْنَا فِي دِوْتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّ جِنَا تَبَرَّ جَلْ جَلْ جَا سارے حکمات پڑھ لیں ایک تو بات ہے حضور کی دیجیوں کی حسن حسین علی فاطمہ کی بات نہیں وہ ہمارے سر کے تاتھ ہیں وہ الگ باتیں اس حیث میں ان کا ذکر دیں حضور کی دیجیوں کی اور آیات کے سلسلے میں شان بیان کرنے نہیں ذمہ داری کہ اللہ نے پردے کے حکم اس لیے دیئے ہیں کہ کوئی بدنامی نہ ہو جائے تم پاک صاف رہو جیسے میں نے بالکل اسی کے مزوازی آیت پردی وضو اور غسل والی يُرِيدُ اللَّهُ عَلَيُّ تَحْرَكُمْ اللہ ایمان وارو وضو غسل کی آقام کے ذریعے تمہیں پاک رکھ کرنا چاہتا ہے آپ کو پاک ہو یا نہ ہو گسلمانوں کی اپنی قسم تو نبی کی دیوئیوں میں اگر غرض کام کرے بتاؤ ان کا بھی دیا کہ اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا دگنا عذاب ہوگا اور نیکی کروگی تو یہاں نہ کوئی تکوینی تحت تطہیر ہے کہ اللہ نے خام خواہ بنا دیا پاک پاک نہیں بنا دیا اللہ پاک بنانا چاہتا ہے کہ پردے کے حکموں کی پابندی کرو تاکہ گھروں میں رہو اور بدنامی نہ ہو بات تو یہ حضور کی دیویاں ہیں تطہیر سے مراد بدنامی سے بچنا ہے اور تشریح ہے کہ اللہ نے شریعت کے قانون کے ذریعے سے پابندیاں جو حکام ہیں پردے کے اس کے ذریعے چاہا کہ پاک رہے گھر بدنامی نہ ہو اس سے نکال لنا معصوم ہیں یوں ہیں بارہ امام کوئی سوال نہیں یہ ساری قیسیں اس کتاب میں آگئی میں نے خلاصہ تمت اللہ سے بیان کر دیا یہ باتیں ڈیٹیل کی ہیں لمبی کیونکہ صدیہ ہو گئی لوگوں نے آج تاکہ تطہیر کو غلط ایک تو پنچل پاک کے بارے میں لے آتے ہیں پھر تطہیر سے مراد غلطیوں سے بھی پاک یہاں یہ قصہ ہی نہیں پردے کے حکم ہے ان کا فلسوہ اللہ نے بیان کیا جیسے حضور غسل کا بیان کیا ان کے بارے میں کہا کہ اللہ اس سے تمہیں پاک صاف رکھنا چلے اس کے بارے میں کہا پردے کے کام کو ناگوار اور کروانا سمجھنا اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بدرامین نہ ہو تم پاک صاحب اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ نے جو بات بتائیے وہ تو بڑی سیدھی اور سادہ ہے یہ آیت بیویوں کے حوالے سے بیویوں جبکہ ہمارے اہل تفسیر کا رویہ جو ہے وہ یہاں بڑا مادرت خواہانہ ہے کہ زبردستی وہ اس کے اندر بیویاں ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر حضرت علی فاطمہ حسن حسین بغیرہ تو ہیں ہی ہیں اور بیویوں کو اس کے اندر شامل کروا دیں نہیں وہ بھی اہل بیت میں وہ اگر لگ بات میں یہاں جو ہے نا بیویوں لیکن تفسیر کی کتابوں میں تو کچھ ایسی نظر آتا ہے اسی لئے حضرت اکرمہ بازاروں میں پھر ترکت آؤ میرے ساتھ مبالہ کرو کہ اللہ دعنم کرے اس شخص پر جو کہہ یہ اہل بیویوں کے بارے میں سارے دو تیل کو یا نسان نبی یا نسان نبی چردہ علی اور فاطمہ حسن حسین کی بات یہاں کیسے آگئے اور جو لوگ ماننا چاہتے ہیں کہ یہاں ان کی بات ہے پریشان وہ بھی ہے مانتے ہیں تفسیروں میں کہ یہاں اہل بیویوں کے ساتھ تذکرہ نہیں اب کہتے ہیں کہ یہ اہل بیویوں کے ساتھ موقع کی تھی بعد میں ان کاتبوں نے یہاں دال دیئے آسمان سے گرہ خجور میں اٹھ کر قرآن کو بھی نعوذ باللہ مشکوک کر دیا وہ آیت خود پکار پکار کر گئے کہ یہاں کسی اور کی بات نہیں یہ بیویوں کی بات صاحب قرآن نکال کر دیکھ لیں پڑے اپنی آنکھوں سے خیئت سجیت تو بھول جائے وہاں حضر چریف فاطمہ حسن حسین کا کوئی عطا ہو خیال تو بات کریں بات بیویوں کی وہ بھی یہ نہیں کہ ان کو پاک کر دیا یا پاک ہو جائے نہیں نہیں پردے کے حکم دے کر اللہ نے کہا کہ اس پردے کے حکموں سے گبرانہ نہیں یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بدرامی نہ ہو تو پاک صاف دن تھی یہ ساری شریعت کے بارے میں جیسے اللہ کہا ہے تو کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم پاک ہو جاؤ یہ حکم اس لیے ہے کہ متقی ہو جاؤ اب کوئی ہوتا ہے متقی ہے نہیں ان لوگوں نے ایک تو ارادہ تکوینی بنا لیا کہ اللہ نے خواب خواب پاک کر کے چھوڑنا کر دیا نا پاک کرنا چاہتا ہے کہ تم ان حکموں پر عمل کر کے پاک ہو جاؤ یہ ارادہ تشریف پورے نہیں ہوتے اللہ کہتا ہے کہ ہم روضہ کے متقی بن جائیں ہم نہیں بن جائیں یہ تشریف ارادہ کہ قانون سازی سے مقصد یہ ہے جو ارادہ تکوینی ہے کہ کون کیا دیا وہ ہوئی جاتا جیسے کہہ دیا دلدہ آگئے ہو گیا وہ اور چیز ہے ارادہ تکوینی ہے یہ ہے تشریف ہجے پردے کے حکام سے اللہ کا منشاہ یہ ہے بات بیویوں کی ہے ارادہ تشریف ہے خواب خواب پاک ہونے کی بات نہیں نا پاک ہونے سے مراد ہے بلکہ معصوم ہو جانا ورنہ سورہ مائدہ سے وہ آیت نکال کر دکھانا کہ وضو اور غسل کے بعد یہی کہا یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا سب مسلمانوں لے یتہرہ کم تاکہ تمہیں پاک کرے اب ساری دنیا کے مسلمان معصوم ہو گئے کوئی عقل کی بات کرنی یہ فرقہ بندی کی بات جگڑے کی اللہ کے لئے قرآن کو قرآن ہی دینے ساری چیزیں بھول کر قرآن کھولا کریں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں یار بات ہی آ رہا ہے یہ فرقے گسیفتے کرتے اپنی طرف کہنیتے پھر سے بلکہ قرآن صاف چلتا دار بیویوں کی بات کئی آیتیں ہیں اکٹھی پہلے بھی پیچھے بھی آپ لوگوں نے ایک کہاوہ سنی ہوگی بس تیلی بھی کیا اور روخہ کھایا تیلی کے ساتھ نکاح ایک عورت نے کر لیا وہ اس کے ہاں تو تیل بہت ہوتا ہے چاہیے تھا چاہیے تھا چپنی کھاتی نہیں خوش کروٹی تو یہی ہر ایک امامت جن لوگوں نے مانی مجھ سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا میں امام کا بھی احترام کریا مگر جتنا اختلاف ان کے اندر ہے فتوہ میں یہ کہنا میرے ساتھیوں نے کہ ابو عنیفہ مالک فتوے کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں گے ہر مسئلے میں حرام حلال جید نگیز اور ساری اماموں سے اب اتنی پریشانی ہوئی کہ علامہ توسی کو تحضیب الحقام بکھنی پڑی اور دی باتے میں نے لکھا کہ ہماری حدیثیں دے کرباو سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گیا اتنا انشار کہ ہر مسئلے میں جگرہ اس لیے یہ سنین سنائی باتیں چھوڑیں ٹٹابیں دیکھیں ہر مسئلے میں کئی کی کون مجتدوں کے فتوے علاقہ وہی مسئلے جو سنینوں کو وہ تیلی بھی کیا ہم نے امام نہیں معصوم مانا ہم بھی یہی حال مرہ اختلاف اثر میں اختلاف سے جو کبھر آ جاتے ہیں نا لوگ وہ کہتے ہیں کوئی آگا خان ہوتا جو ایک ہی بات کیا جا ساری دنیا مان لیتی ایسے جوڑ کی ضرورت نہیں اختلاف سے کبھرانا ایک مسئلہ سامنے آیا آیات سامنے آئیں یا حدیث آئیں اب بری سلس کو کیوں رکھا جائیں بہتوں کو کیوں کفر اسلام کی حقیقتہ رحاظ کریں کہ اسلام سے نہ نکل جائیں باقی اگر سوچ بچار سے کوئی سامنیتا ہے اللہ کا یہ منشاہ رسول کا یہ منشاہ تو خود رسول اللہ کے سامنے واضح ارشاد آپ کا دو لفظی کہ اثر کی نماز بنوں قرآزہ کے علاوہ کوئی کہیں نہ پڑے اس نے کوئی لمبی جوڑی بات اب صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے وقت ہو گیا کچھ نے کہا حضور نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ تو مقصد تھا کہ جلدی کرو مگر جلدی کے باوجود وقت ہوگا نماز کیوں سے آئے کرے اثر وقت پر انہوں نے پڑھ لی دوسرے نے کہا نہیں حضور نے کہا اثر بنکر ہے مگر پڑھ لی شہرہ کو پڑھ لی اثر وہاں جا کر پڑھ اب حضور سے جب ذکر کیا تو رسول کریم علیہ السلام کو چاہیے کھارا بتا دیسے کہ یہ گروہ سچا یہ جوٹا حضور نے اس لیے کہہ دے حدیث بھی رہے اور یہ فقہ والے بھی رہے وہ فقہ والے تھے جنہوں نے لفظ چھوڑ لیے بات کی ٹھے تک پہنچے کہ مقصد جلدی تھا نماز ذائق کرنا نہیں تھا دوسرے وہ بن گئے اہلِ ظاہر اور اہلِ حدیث کہنے حضور نے کاثر وہاں پڑھ وہی حضور نے دونوں میں سے صحیح بخاری نے کسی کو برا نہیں نہ فیصلہ کیا نہ برا کا الحمدللہ ہمارے لئے راستے کھول گئے کہ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں اگر اختلاف بھی ہو جائے گا نیک نیچی سے تو سب اللہ کے رسول کو پیارے ہیں جنت میں جائیں گے کوئی کو بنا لے جائیں گے اب لوگ اس کے جب لڑائی بنا لیتے ہیں دوسرے عوام پریشان ہوتے ہیں یار یہ اس راہ میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ جگلے جو ہر جگہ سائنس میں ہے ہر جگہ ہے ٹیب میں ہے اختلاف ماہرین کا ہوتا سمجھ کا فرق ہوتا اس سے کیا پریشان ہونا وہ آخری لائنیں جو ہیں نا باندی لائنز کہ یہ حد نہ پار کرنا کافر ہو جاؤ گے اس کے اندر رہ کر کوئی بات اب قرآن مجید کو دیکھ رہے قرآن مجید میں اللہ کہتا لا مستم نسا جب تم عورتوں کو چھو وضو کے بارے بات آتی اس کو امام شافیر رحمت اللہ نے تو بالکل لفظی معنوں میں لیا کہ ٹچ ہو گیا کوئی بالکہ عورت ہے آپ کی بیٹی ہے کوئی خیال نہیں صرف لگ گیا ننگے بزن کو کسی طرح آپ کا ہاتھ یا جسم وضو گیا اب لفظ تو یہی کہتی ابو نیفہ رحمت اللہ نے کہا بے شافیر بات ٹھیک ہے لفظ یہی ہے مگر جو باتیں ہیں نا شرم کی وہ ننگی نہیں بیان ہوتی اس میں کنایا ہوتا کہ اللہ کہتا عورتوں کے قریب نہ جاؤ اب قریب نہ جاؤ یہ ایک چار پائی کہ پاس نہ آئی یا دوسرے جگہ نہ پاس بیٹھو یہ تو معنی نہیں وہ بارے گروہ سمجھتے ہیں قریب جانا کہ لفظ قرآن میں قریب کی ہے تو اسی طرح امام نے کہا کہ لمس سے مراد اور بات ہے مباشرت اب دونوں نے ایک دونوں سچیں لمس کا معنی چھونا بھی ہے اور مباشرت بھی آتا اب کیا کہیں گے اور نیک لوگ سب کا حوالہ دیا کریں ان کی بات بتایا کریں اور ساتھ سمجھائیں کہ اس نے یہ کیوں سمجھا اس نے کیوں سمجھا اتنا علم مونہ سے ایک عالم سمجھائے کہ ابو عنیفہ یہ کیوں کہتا مالک کیوں کہتا جعفر السادت کیوں جب ان کے درائر سمجھا دیں گے لڑکے اٹھ کر چھڑا گے مارا ان کے اللہ 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 ہمارے امام اتنے عالم تھے ایک نکتہ ایتھے نکتے نکتے رہے مگر جب اس کو جنگو جدال کا بنا رہی ہے سباب لڑائی جگرے تو پریشان ہی ہونا باقی یہ شیعوں کی کتابوں بلکل اسی طرح رویتیں ہیں مختلف ہیں کوئی کسی کو صحیح کرتا کوئی ضعیف کرتا کوئی کرتا یہ پہلے کے جو جگرے ہمارے آن وہاں بھی یہی ہے تیلی نہیں کیا روح کوئی امام معصوم کا پیدا نہیں کیک میں امام دے کی پتوہ کوئی لائے تو صحیح میرے پاس ہر عالم مجھ سے کا عملیہ جتا اس کے پترے جتے جی تو اہل بیعت میں بارج اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ قرآن حدیث چاہوں گے آل ہوں گا اہل بیعت آل عربی زبان علف وار لام چنگے آلہ یور کوئی بندہ بھی جیدہ کسی قسم دہ کسی دہ تعلق ہے وہ دا دوست ہے وہ دا پیرو کار ہے وہ دا رشتے دار ہے یہ سارے لوگ عربی زبان چاہ رہو ہوں کسی دے مگر لگے ہیں لوگ آل فیغان ہیں وہ دے پیرو بھی جنہے آل فیغان قرآن اندار جنہے کسی دے ساتھی ہے جنہے رسول اللہ صحاب ہے وہ بھی آل محمد چاہوں دے جنہے آپ دے رشتے دار ہے وہ بھی آل محمد ایک جگہ 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 دے بے کھیدہ بے ایتھے کنے مانے چاہیا علیہذا علیہذا پتہ لگنا ہے بے ایتھے تو مراد کی ہے جب ہم رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا صدقت اللہ تحلو لے محمد ورالہ علیہ محمد کہ ذکاة حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی اور عابدی آل نہیں یہ تھے کوئی باقی لوگ مراد نہیں یہ تھے امت بھی نکل گئی یہ تھے اور لوگ بھی نکل گئے سارے امت منزلی بیتھے مراد صرف حاشمی رسول اللہ جزرے قریب دیئے انہا سے ذکاة حرام ہیں باقی سارے مسلمان علیہ اگر وہ قریب ہے حلال ہے حاشمی انہی حرام ہیں رسول اللہ کریم علیہ السلام نے سب کے لئے خجور حضرت حسن رضیم اٹھا کے موجھ پا لی آپ نے رہنگلال کہن بیٹا تھک دے تھک دے پتا ہونا چاہیئے کہ حلال محمد علیہ السلام حرام ہے تو ذکاة حرام ہے جسے حلال محمد علی وہ صرف حاشمی باقی امت سے جنیہ ہوگی اور کبھی اتنی دہرات تنگ ہو جاندہ کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام دی 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 آل محمد جنہیں صحیح بخاری سب کتاب ہا چاہ جاندہ کہ حلال محمد دو مہینے بھی لگا تار اس طرح نہیں آئے کیونہ انہوں کانکلی روٹی نصیب ہوئے ایتھے آرے منصر اور رسول اللہ سے کر دیا بیوییاں کوئی دوسری جنہیں عبارت خود دست نہیں ہے مضمون دستہ بیتھے کی مراد لیا احل البیت لیے ست رہی ہیں رسول اللہ سے کروارے ایک قرآن مجید جب کاری شاپ پر رہا ہے ایتھے اللہ پاک نے کہہ لے بیت اللہ چوندہ کہتا انہوں پاک صاف کرے جب ایتھے قرآن شریف نے پڑھے اگوں پچھوئے تھے اوہ صاحب منوں کا بیتھے نبی کریم سر سرم دی دیوییاں ذا ذکر ایتھے کسے حورزہ ذکر نہیں اے حضور علیہ السلام دی دیوییاں ذا بیان ہو رہا کہ اے نبی دی دیویو تسی عام اور سنارگیاں نہیں تسی پیغمبر دی کردے باپردہ رو حیانہ رو اللہ چوندہ آپ کونوں پاک صاحب دیکھے تو ارچے تباہ نہیں رکھنا چاہو یہ تھے ہر بندہ آیات میں اگوں پچھو پڑھ کے محروم کرسکتا یہ تھے اہلالبیت صرف ازواجن نبی رسول اللہ کریم علیہ السلام بھی دیجئے مگر جتو اسی حدیث پاک میں بینے رسول اللہ جی حدیث آنے رسول اللہ نے اے مراد لئی ہے چادر حضرت عمر امیل عیشہ رضی نے فرمو دی یہاں آپ کے قاوی تھی صحیح مسلم تھا حضرت علیہ آئے فاطمہ آئے حسن الرسین آئے انہوں داخل کر رہا اتنے لوگ اتراز کر رہے ہیں قرآن پڑھ یہ تو اٹھے ذکر حضرت علیہ دیجئے رسول اللہ حدیث یہنا چاہاں انہوں کہہ رہے ہیں اے میرے آئے بیعت انہوں نے اللہ پاک کر رہے ہیں یہ تو قرآن اور حدیث تکر آگئے اے نکتہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لے کچھ آئے یا آئے انشاءاللہ تقریر دنیا جا نہیں ہے اور اے ذریعے لوگوں نے پردے ہر دنے اکھاں دنوں حق واضح ہو جائے تو رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آگا ہے ازواج نبی حضور جی بیویاں حدل بیعت رسول اللہ نے کسے حضیث بھی نہیں کہ اب میری یہ ازواج ہے ایساہ تم جدہوں پڑھیا یہ نہ چواری پڑھیا تو گل کیے اے جی سمجھے لی قرآن مزید دیکھ اور مقام سمجھنا پہنا سورة توبہ سورة توبہ اللہ تعالیٰ علیہ وسجد کہ اے مسجد جی پہلے جنتوں تقویلی بنیادتے بنی ہیں وہ زیادہ اصلاح ہے کیا کہ کسی ہوتے کھڑے ہو خونے نو قرآن تو پڑھئے اتھا ذکر مسجد قبہ دا کہ مسجد قبہ سے جیسے مقابل منافقہ نے مسجد ضرار بنا لی اللہ نے آکھا ہے نا یہ مسجد نمازنا پڑھی ہے شراب کی ہے جیسے مسجد تقویلی بنیادتے بنینا خدا ترسیدی خاطر پاکیزا مسجد قبہ مگر صحیح حدیثانوں جیسے پڑھی رسول اللہ نے جیسے لوگانا پوچھا کہ یا رسول اللہ کیری مسجد ہے حضور نے پڑھا میری مسجد اتھا ذکرہ کہ قرآن کچھ کہیں گا حدیث کچھ کہیں گا عام آدمی بے وکوف نہیں سمجھ سکتا پھر قرآن نے از واجن نبی نو اہل بیعت کیا مسجد تقویلی جیسے کبان کیا اتھا ذکرہ حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے اینا نو کہہ رہے چون نو کہہ رہے بیعت اینا نو پہیجی بتری کے اولان دا ہے علم والے بندے سمجھن گے کہ جیسے شایق بندے لیے اتھا رہے مگر اوہ دے لیے صرف اگے بھی چل گئی ہے ادھنی سور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتھا رہے قبالی ہے کہ مسجد تقویلی بنی ہے مگر اتھا آلا نمبر تے میری مسجد تقویلی بنی ہے اے بتری کے اوہ دے نمبر ادھا لنگ دی ہے اس نے فرمایا قرآن چاہیے آیت اتھا رہے مگر چار انا نو بلخص زیادہ اہلے بیعت مگر انا تو زیادہ اہلے بیعت بتریقے ہولا بلکل مسجد اس سے سالہ تقویل کر کے پڑھو علماء اتھا ہی پریشان ہے کہ آیت اتھا رہے قبالی ہے اگا پچھا مگر لا ہی حضور نے جو پسے اپنی مسجد سے وہ یہ سمجھاؤں گے کہ جو قبالی مسجد تقویلی بنیادتے بنی بلکل قرآن انا ٹھیک ہے مگر میری مسجد تو نمبر اول تقویلی بنیادتے بنی فرمایا اہت دینیا نہیں ہے مگر چار فاطمہ حسن عرسیم یہ اونا تغلبہ طریقے ہولا میرے اہلے بیعت ہیں اور لوگا نے رکھیا جب موقع نبی علیہ السلام نے سامنے کر کے لوگاں دستیا سارے ہم تو جڑا خاص اہلے بیعت میرے ہوئے چار ہیں صحیح مسلم حضرت سعید ربی وقاص رضیح فرماؤں دے جل جلیل ان پرانگ نہ کرو ورنہ جہاں جرم ہو کرنے جنہاں سی دشمنانے صحبانے اوہ جہاں جرم ہے کہہ لے بیعتنا دشمنی مردہ رہا ہے اور اپنے آپ نے سمجھ دا رہا ہے میرے حدیث ہیں کب آئے لے جیسے تو صحیح حدیثان کا ملکر ہو چلے پھر رسول کریم علیہ السلام جدو اعتتری حضرت احساس فرماؤں دے سورہ آلہ عمران کہ وفد نجران آیا عیسائی آئے مسجد نبی جرسول کریم علیہ السلام میں ٹھر آیا کئی جنہوں نے بیعت مناظرہ ہندہ رہا گل کوئی نہ مکے اللہ پاک نے پھر آیت مباحلہ ہوتا رہی اے اللہ جرسول جنہوں حق واضح ہون تو باز بھی یہ چکڑانی چھڑ دیں فکل ہونے انہوں کہہ بھی بیعت مناظرہ جی ضرورت میں ہون بد دعا ہو ندعا بنانا و بناکم اپنے بیٹے بلا لینے ہیں تو سی بھی اپنے بیٹے بلا لانا وَنِسَاًا وَنِسَاًاكُمْ اصحی اپنیاں عورتاں لے ہونایا ہیں تو سی اپنیاں عورتاں لے ہونا وَنَفْصَاًا وَنِسَاكُمْ اپنے جی لے ہونایا ہیں تو سی اپنے لے ہونایا ہیں فَنَا pics پھر گر گراؤا کے دعا کروں گے فَنَجَ اللہانَ تَعُلّاہلِ کَاذِمِينَ چھوٹھا جرا ہوتے خدا دعا زہب آجی رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا جتا ہوا کہا سوئر سلا کر کے جس آجی رسول کریم علیہ السلام نے راج سارے پادری کہیں جائے بھی نبی ہوئی جرا ہوں صرف حد ترمی کر جائے جو بدعات گل کہیں نا مناظرہ نا کریں جنا بدعات ناٹ جنا حضور علیہ السلام نے جو مبالی جی دعو جتی وہ سوئے رسولہ ذکرنا ہوں بھی یہاں تھی صحیح مسلم کر کے بکھنے کسے نہیں بلائیں انہیں اور بھی لوگ سے کسے نہیں بلائیں علی صدیہ فاطمہ صدیہ حسن صدیہ خدا دعا نامنو جتنا دجھے بدراہ ہوئے اتنا دنا ہو جا اے فضائلہ بیعت النبی صحیح حدیثات پڑھو او سے اللہ رسول نے انہوں چونہ بلا کے عیسائیہ انہوں بخوا کیا کیا بہت تسی فیصلہ جتا کرنا کرے ہو اب مہمین بیخ دے جائے اللہم مہاولائے اہل اے اللہ اے میرے اصلہ لے بیعت میں لائیں ٹکڑے اپنے اگر میں چھوٹھاں تو میرے اذاب آجائے اے چھوٹھے جنات ہے میدان چھاڑی نہیں انہوں نے اور اسے چلائیں رسول کریم علیہ الصلاة والسلام نے کمیٹی جو تمہیں حضرت چیشہ رضی نے فرمو دیا رسول کریم نکر کالا کمبرسی علی فاطمہ حسن حسین رائے اس موقع سے فرمایا اللہم مہاولائے اہلیف آزمان احمد صاحب تحرم تطیرہ پاک کر جانے دیرے پاک کر رہا ہے